موسیقی ان آنکھوں کے مسلیم مستانے ہزاروں کے مستانے ہزاروں کے ان آنکھوں سے وابستا سینے میں جلن آنکھوں میں تو فانسا کیوں ہے اس شہر میں ہر شخص پریشانسا کیوں ہے آپ کی آنکھ آتی رہی رات بھر چشمنم مسکراتے رہے دل چیز کیا ہے آپ میرے جان لیجی اگر ریکہ کی خوبصورت ادائیگی نے امراو جان کو آج تک زندہ رکھا ہے تو اس فلم کی گزلیں بھی وقت کی گرد سے پرے آج بھی خوشنما ہیں اس کلام میں امراو جان ادا جیسی شائرہ کی تمام زندگی اور اس کے بدلتے رنگ خوبصورتی سے اُبھرے ہیں اور یہاں ذکر آتا ہے فلم کے گیتکار اور اردو شائر شہریار کا ڈاکٹر اکھلاک محمد خان شہریار کا اردو سے تمام عمر گہرا تعلق رہا ہے الیگرد مسلم یونیورسٹی میں بطور لیکچرار اور پھر چئے پرسن انہوں نے اس بھاشا کو جیا ہے اور جیوید بھی رکھا ہے اس میں آزم، ساتھ ماندر اور ہجر کے موسم جیسے ان کی کتابیں سوچ، خواب اور سچائی کو خوبصورت مہینتہ سے چھانتی ہیں اور خواب کے دربند ہیں جس نے انہیں سہتے اکیادمی اوارڈ ڈلایا اس مہینتہ کے دلچسپ نگینوں میں سے ایک ہے امراو جان، گمن اور انجومن جیسی فلموں کے لیے گیت لکھنا شہریار کا اردو سے رشتے کا صرف ایک حصہ ہے دراصل اردو کلام اور قوتہ ہی ہے جہاں ان کی روح کو اپنا آسمان ملتا ہے شاید یہی وجہ ہے کہ فلموں کی جگمگاہت میں ناکھو کر گیانپیٹ اوارڈ اور بینر شہریار کو علیگر جیسے چھوٹے سے شہر میں ایک خاموش سی زندگی زیادہ درکار رہی ہے ان سے چھوٹی سی گفتگو between us آپ کا ہمارے شو میں بہت بہت سواگت ہے شہریار جی آج شہر سانکیو چندگیر آپ کا کافی سالوں بار چکر لگ رہا ہے کیسے لگتا آپ کو یہ شہر ویسے دیکھنے کا تو موقع زیادہ ملا نہیں ہے آپ کو شاید ہے میں کئی بار آیا ہوں اس لیے میں نے تھوڑا بہت دیکھی لیا ہے اور اس کے بارے میں سنا بہت ہے اور پنجاب مجھے ویسے بھی اور بکل ملا کے بہت پسند ہے واہ ہلی اٹنسفیر یہاں پر ہے یہ ملتا ہے ہمیشہ دیکھنے کو آپ ابھی بھی علیگرد میں ہی رہتے ہیں ہاں میں ریٹائر ہونے کے بارے بھی علیگرد میں رہا ہوں علیگرد مسلم یونیورسٹی سے آپ کا پرانا تعلق ہے میں تیس سال وہاں پڑھایا میں نے وہیں چیئرمن اور پروفیسر کے سیسے ریٹائر ہوا میں نانٹی سکس میں ابھی بھی یونیورسٹی سے آپ کا یونیورسٹی سے میں نے کوئی میں نے جس روز ریٹائر ہوا اس رو ڈیکلیئر کر دیا کہ میں کوئی اکیڈیمک کام نہیں کروں گا کوئی خاص وجہ اس کے پیچھے بس پس میں پابندی کسی طرح کی پابا مجھے اچھی نہیں لگتی کسی خاص کنڈیشن میں کام کرنا جو ہے مجھے زیادہ پسند نہیں ہے تو یہ سب اگزامنر شیپ اور دوسرا ہے سب کام جو اکیڈیمک کام ہے وہ ایک تائم باؤنڈ وہ ہوتے تمام چیزیں ہیں تو میں بہت کر چکا تیس سال تک میں نے یہ کام کیا آپ نے اردو بڑھایا نا ان سب سالوں میں ان سب سالوں میں اردو کو لے کے یانگسٹرز جو سیکھنا چاہتے ہیں خاص کر صرف بھاشا کے پیار کے لئے کمی آئی ہے کیا گراہ آیا ہے نہیں کسی چیز میں کوئی گراہ آیا نہیں آیا ہم لوگ ہمارے پاس سٹیٹسٹکس نہیں ہوتی ہم بہت سی چیزیں کر رہتے ہیں کسی پرانی فلموں کے گانے اپنے چلتے ہیں موسک شاپ پر ہم جاتے ہیں تو مگر جا کے معلوم کریں تو اب بھی پرانی چیزیں زیادے بکھ رہی ہیں غازل کے سیڈیز زیادے بکھتے ہیں تو اب بھی پرانی چیزوں کا اچھلن ہے جن لکھی میں اور کوئی چیز ایسی خراب نہیں ہوئے جیسا ہم سمجھ رہے ہیں خرابی ہوئی ہے خرابی جو ہے میڈیا مطلب پروجیکٹ کر رہا ہے خاص طور سے ٹی وی جو پر جو پر آتا ہے اس سے دھکا ہوتا ہے کہ سب پورے دنیا جو ہے ایسا پشنی ہے ہندوستان اپنی جگہ پر ستھر ہے آج کی تاریخ میں اردو آپ کے حساب سے کھاں کھڑیے اس میں اردو کی جیسے شہر کی زندگی بڑھتی جا رہی ہے اردو کی اہمیت بڑھتی جا رہی ہے اس لیے کہ یہ شہر کی دوبار ہمیشہ سے رہی ہے جو بھی سوپسٹیکیشن جب آپ پیسہ آتا ہے آپ ذرا ٹھیک سٹیز رہنا ہے کوشش کرتے ہیں جی جب ٹھیک سٹیز رہنا ہے شامل ہو جاتا جلدگی میں تو اردو کی اہمیت ہے دیرے دیرے بڑھتی جا رہی ہے اچھا آپ کو ایسا لگتا ہے ہاں چینلز میں بھی دیکھئے ویسے بھی استعمال میں بھی دیکھئے آپ کو لگتا ہے کہ اردو بالکل اسی طرح سے چیست فرم میں ہے پیور فرم میں ہی ہے ابھی کہ اس میں مکسچر آرہا ہے دوسری رانگوجز کا اردو نے کبھی پیور ہونے کی کوشش ہی نہیں کی اور اردو کچڑی زبان ہمیشہ رہی اور اب بھی وہ دوسری زبانوں سے فائدہ اٹھانا یا دوسری زبانوں کے لفظ لینا یہ کوئی اردو عیب نہیں سمجھتی جس علاقے میں بولی جاتی ہے اس کا لہجائی مان لیتی ہے جسے پنجاب میں بولی جائے گی تو پنجاب میں ایکسپٹے اگر بولی جائے تو اردو والے اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں مطلب کہ اس کو عیب نہیں سمجھتے اردو میں آپ کو لگتے ہیں لیٹریچر کافی پویٹری شائری یا لیٹریچر سب چیزیں جیسے ہندوستان کے دوسری زبانوں میں ہو رہا ہے اردو میں بھی ہو رہا ہے اور مطلب وہ الائی بھی ہے اور مطلب جو وقت کی ضرورت اس کو پورا بھی کر رہی ہے مطلب ٹھیک ہے کوئی ڈرابیکس ہیں اس کو جو مطلب پہلے اس کو مطلب حاصل تھی اہمیت وہ تو اب نہیں ہے ظاہر سرکاری ستاپ لیکن اس کے باوجود عام چلن میں اردو اب بھی بہت ہو استعمال ہو رہی ہے آپ خود کیا آج کل لکھ رہے ہیں کچھ نہ کچھ تو لکھتے رہتے ہیں ہم مہار میں کچھ اور اس کے علاوہ کام ہی نہیں آتا لکھنے کے علاوہ کوشش کرتے رہتے ہیں کبھی کچھ ہو جاتا ہے کبھی نہیں ہوتا ہے لیکن اتنا نہیں لکھ رہے ہیں اتنا کہ full time ہونے کے بعد لکھنا چاہیے ایسا کیوں پتہ نہیں کیا بات ہوئی جب میں service میں تھا تو میں نے زیادے لکھا ریٹائر ہونے کے بعد بہت کم لکھا ہے آپ کو لگتے ایسا ہوتا ہوگا شاید کی کوئی بھی آرٹسٹ اور شایر بھی جب باہر کی دنیا سے زیادہ انٹریکٹ کرے یا باہر نکلے اس کو آئیڈیاز زیادہ ملتے ہو یا اس کو لکھنے کے لیے وہ انسپریشنز کہیں نہ کہیں مل جاتی ہو کچھ نہ کچھ وجہ ضرور ہے وہ وجہ کیا ہے میں تلاش نہیں کرتا ہے آپ کا لکھنے کا جو پورا پروسس ہے وہ اگر آپ ہم ایسا شیئر کر سکیں کہ کہاں سے آپ کو کوئی نظم سوچتی ہے کہاں سے اُبھرتی ہے پھر آپ اسے یہ تو مجھے خود نہیں معلوم کہ کب کوئی چیز ہو جائے گی کب نہیں ہو جائے گی میں کوشش روز کرتا ہوں لیکن کامیاب کبھی کبھی ہوتا ہوں کامیاب ہوتا ہوں تو کاغذ پر لکھتا ہوں پر اخباب سالے میں بھیجتا ہوں چپنے کے لئے لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے میں افورٹ کرتا رہتا ہوں کہا گیا ہے یہ شاعری وغیرہ یا تاریمت آرٹ کے مسلی کے شکار کی طرح سے ہے کہ بنسی ڈالے بیٹھے رہیے کبھی مسلی پھس جاتی ہے کبھی نہیں پھس جاتی ہے جب پھس جاتی تب بھی سننی جاتا ہے کیوں پھس گئی ہے اور نہیں پھس دی تو سننی جاتا ہے کیوں نہیں پھس دی تو یہ کوئی مطلب کوئی ایکسٹرنال وجہ نہیں ہوتی لکھنے کی جیسے کہ مشہور ہے کہ سب تنہائی ہونا چاہیے اکیلا ہونا چاہیے اور دیرا ہونا چاہیے ایسے کوئی شرط میرے ساتھ نہیں ہے مجھے خود حیرانی ہوتی ہے کہ کیسے ہو گئی وہ چیز اور کیسے دکاغذ پر آگئی اور یہی کا حیرانی پڑھنے والے کو بھی ہوتی ہے حیرانی بیسک چیز ہے پر کسی کریوٹیو اس کی نتیجہ کہ آپ حیران ہو کہ یہ کیسے ہو گیا تو تو جب آپ جب بھی آپ نے کچھ لکھا ہے تو یعنی کہ ایک ہی بہاو میں آپ نے اس کو وہی رہنے دیا اس سطح پر ایک ہی بہاو میں ہو جائے لیکن کبھی کبھی کئی بائیکری ایرچنٹ میں ہوتی ہے ہر آدمی کا کریٹی پروسس اللہ علاق ہوتا ہے بلکو اور وہ کوئی جنرل بنا جنرلائز کیا بھی نہیں جا سکتا جب آپ کچھ لکھ لیتے ہیں اور آپ کو حیرانی ہوتی ہے جو کی جس سے شاید تو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کسی سے سب سے پہلا یہ آپ کی ہوتی ہے کہ کسی سے شیئر کیا جائے کسی کو سنایا جائے جو مطلب ایسا وقت ہوتا ہے کہ سنایا جا سکتا ہے تو اسی کو سنا جاتا ہوں ورنہ ایک آدھ دن انظار کرنا پڑتا ہے بیچانی سی رہتی ہے کہ وہ اس حیرانی میں کسی سے شیئر کرتے ہیں آپ میرے باست دوست ہیں جی اچھا میں پویٹری کے جو اور ٹیکنیکل چیزیں ہیں ان پر زادے بات میں جو خودرت نہیں ہے جو جانتا نہیں ہوں میٹر ویٹر جی تو مجھے یہ بھی لگتا رہتا ہے کہ میٹر ویٹر گربڑتو نہیں ہو گیا تو میں اپنے چھوٹوں سے بھی شیئر کر لیتا ہوں اس بارے میں کہ دیکھو بھئیہ کوئی اس میں گربڑتو نہیں ہو گئی جی آپ نے ابھی کہا کہ آپ کسی بندش میں کام نہیں کر سکتے یہی وجہ تھی کہ آپ نے سینما کے لیے اتنا زیادہ نہیں لکھتا نہیں میں سینما کے لیے اس لیے لکھا کہ اس میں زیادہ تر کوئی کہانی نہیں ہوتی زیادہ تر فلمیں جو بنتی ہیں اس میں کوئی کہانی نہیں ہوتی کہانی میں گانے کا کوئی رول نہیں ہوتا وہ اسی بھرتی ڈیکوریٹیو ہوتا ہے تب صرف پندرہ بیس لڑکیاں چھل رہی ہیں پندرہ بیس لڑکے اپنے وچھل رہے ہیں تو اس طرح کے گانے میں نہیں نہیں لکھ سکتا آپ کو آفیس بہت آئی ہوں گے مطلب بہت لوگوں نے اپروچ کیا نہیں نہیں بہت کم لوگوں نے اپروچ کیا کیوں اس لیے کہ میں نے مطلب یہ ڈیکلیر کر رکھا ہے کہ جیسے ہوتا ہے کہ ایک سپیشلسٹ امل شاپ تو اس پیسلپ امل بلتا ہے ہمارے دوست نے جاوے دختر کہنے لگے کہ جب آپ کو فلم میں لکھنا تو ہر طرح خیز رکھنا ہوگی تو میں نے کہا یہ پرچون کی دوکان تھوڑی ہے یہاں پر وہ بھی دال بھی ملے گی شکر بھی ملے گی اور متقطہ بھی مجھے گا یہاں تو لکھا ہوا ہے امل شاپ یہاں صرف امل بلتا ہے آپ کو امل خریبنا ہے تو آئیے ورنہ بتائیے اگر کوئیٹری کوئی جائش نہیں ہے تو ہمارے پاس آنے کی دوکت لیں شہریہ جی جب آپ نے لکھا تو وہ پورا ایکسپیرنس ایک تو پہلے چیلنج کیا تھا ایک شائرہ کے لئے آپ نے گزنے لکھی جون پر فلم آئے جائیں گی تو وہ پورا آپ کے لئے پورا پروسس کیا تھا آپ نے کیا کوئی خاص رسرچ کی امراو جان پر بہت پڑھا میں وہاں پڑھاتا ہوں جگر میں تو یہ نوول میں تقریباً بیس سال میں نے پڑھایا تو اس نوول کے پر میں سمجھلی پورا ہاوی ہر طرح سے جتنی بار پڑھایا ہر بار پڑھا دوبارہ اور تبارہ پڑھا کئی بار پڑھا اور اس میں بہت سی باریکیاں مجھے نظر آئیں جو پہلے مجھے پہلے نظر نہیں آئیں تھی تو اس کریکٹر میں میں پوری طرح سے اتر گیا تو اس کریکٹر کا پورا جو گروتھ ہے وہ فلم میں یہ تھا بھی مطلب تارکن بھی ہم لوگوں کے جی تھا کہ اس کا پورا کریکٹر کا مطلب جو ڈبلپمنٹ ہے وہ گانوں کے ذریعے سے ظاہر کیا جائے اور ہے بھی ایسا کہ وہ شوق تھی تب وہ کیسی تھی اور پھر اس کے بعد جو جو ایکسپیجنسز ہوتے گئے تو میچیورٹی کے حد پہ پہ پہنچی جب وہ لاسٹ میں تو کیا ہو گیا اس کے تجربہ تو وہاں تک لے جائے جائے تو اس میں ہم بڑیت تک کامیاب رہے یعنی اس میں ریخہ نے بھی اس نے رو اچھا رو رضا کیا اور مجھے ڈیریکٹر نے بھی پیام نے بھی اور آشا جی نے بھی اسی طرح سے گایا اور کامیاب رہے نے بھی اسی طرح سے پیچریز کیا تو سب نے اپنا اپنا رول اس میں آدھا کیا بہت ہی مطلب انٹیگریٹڈ فلم ہے آپ سے بھی خوش ہوئے جس طرح سے مزفر علی نے اسے ڈیریکٹ کیا بہت 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 ہی پرفیکٹ فلم ہے وہ اب وہ دوبارہ مزفر علی بھی کوشش کرنی تو شاید نہیں بنا پائیں آپ نے یہ والی دیکھی جو ایشورہ رائے میں نے دیکھی ایڈ میں دیکھتا رہا اس کا میوزک تو کہیں دور دور تک بھی وہاں تک نہیں پون سکتا تھا اب میں کیا پتا ہوں اس کے بارے میں دا ہیرے اپنی تاریخ میں نہیں وہ تو obviously everybody knows about it ہر کسی کو پتا ہے یہ